بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بجے آپ لوگ رٹنا نہیں ہیں سمجھنا ہے اس اسری جنرل اردو کلاس میٹرک سنٹیکس بک بورڈ اردو کلاس میٹرک اور اس کا پارڈ جو ہے فورٹین ہم کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر ہے ساتھ پوڑی کاکی ٹھیک ہے بھئی منشی پریم چند ان کا سارا اعوال جو ہے آپ کو بتاتا ہوں ڈیلی جو ہے ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں تین بجے سے لے کے نو بجے تک ہر ایک گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد ویڈیوز مل رہی ہیں جنرل گروپ والے سائنس گروپ والے دونوں گروپس کو جنرل گروپ میں میٹرک کی اردو ہے اور پاکستان سٹیڈی ہے اور نائند کی انگلیش ہے اور اسلامیات ہے سندھی کو بھی انشاءاللہ جلدی شامل کریں گے اور سائنس گروپ میں فرسٹیئر ہے سارا قصر فرسٹیئر کیمسٹری فرسٹیئر بائیلوجی فرسٹیئر فزکس فرسٹیئر کیمسٹری ٹھیک ہے تو آٹھ ویڈیوز ڈیلی اپلوڈ ہو رہی ہیں پروسیجر وہی ہے انفرمیشن میں آپ کو دوں گا اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سے کوششن پوچھوں گا آپ کی میموری چیکنگ کے لیے اور ان کے جوابات بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے نیچے مور لکھا ہوا ہے معاری مور ٹھیک ہے اس کے علاوہ ویڈیو ختم ہوگی تو اسی سکرین پہ آپ کو اس سٹی ایکزیم کی پلیلسٹ جو ہے نظر آئی گی کلک کیجئے اور پچھلی ساری ویڈیوز جو ہے اس میں موجود ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں تو شروع کرتے ہیں تہنشین کریں یہاں نوٹ کرتے رہیں ٹھیک ہے منشی پریم چند بوڑی کاکی انہی کے حوالے سے ساری معلومات ہیں سبق کی طرف تو ہم نہیں جا رہے منشی پریم چند بوڑی کاکی اس کے اندر بوڑی کاکی یہ برحال یہ ایک چھو آور ویڈیوز کا جدت ہوں وہ بہت بھوکی ہوتی ہے گھر میں اکیلی پڑی رہتی اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا اس کی بھوک کا حالے والا بتایا ہے کہ اس کو کتنی بھوک لگتی ہے اور کتنا ظلم اس کے اوپر ہوتا ہے برحال منشی پریم چند نے یہ لکھا ہے اچھا ان کی ولادت کب ہوئی تھی منشی پریم چند جو ہیں ان کی ولادت ہوئی تھی اٹھارہ سو اسی میں اور ان کی وفاد جو ہے وہ ہوئی تھی انیس سو چھتیس میں ٹھیک ہے بھئی اصل نام ان کا جو تھا اصل جو نام تھا ان کا وہ تھا دھن پت رائے دھن پت رائے ٹھیک ہے بھئی اور کیا انفرمیشن ان کے حوالے سے ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی اندوستان میں ان کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی تھی زلہ بنا رسم ٹھیک ہے نمبر فور پہ ان کے والد کون تھے منشی تھے ٹھیک ہے ان کے والد کا نام تھا منشی اجائب لال ان کے والد کا نام تھا منشی اجائب لال ٹھیک ہے تعلیمات انہوں نے کیا کہ حاصل کی فارسی اور اردو کی تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی تعلیمات کے حوالے سے فارسی اور اردو کی انہوں نے تعلیمات حاصل کی انگریزی تعلیم جو ہے انہوں نے بنا رس سے حاصل کی انگریزی تعلیم جو ہے بنا رس سے حاصل کی تھی ملازمت کے حوالے سے انفرمیشن آپ کے لیے کہ انہوں نے ملازمت جو ہے وہ کہاں کی تھی ملازمت جو ہے انہوں نے کہاں کی تھی استاد کی حصیت سے پرائمری سکول میں استاد لگے تھے یہ پرائمری پرائمری سکول میں ٹھیک ہے بھئی پرائمری سکول میں اور ان کے حوالے سے کیا انفرمیشن ہے اس کے بعد یہ ڈپٹی انسپیکٹر مدارس ہوئے انیس سو آٹھ میں انیس سو آٹھ میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس یہ ہوئے تھے اچھا انیس سو ایک میں انہوں نے اپنی عدبی زندگی کا آغاز کیا تھا عدبی زندگی کا آغاز مدارس لکھنا لکھانا جو شروع کیا تھا انہوں نے انیس سو ایک سے کیا تھا انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا ٹھیک ہے اس کا نام تھا زمانہ اس میں یہ اپنے مضامین لکھتے تھے ٹھیک ہے اچھا افسانے انہوں نے کچھ لکھے افسانے انہوں نے کچھ لکھے سوزے وطن سوزے وطن واردات واردات یہ افسانہ تھا بیوہ یہ افسانہ تھا زادے رہ زادے رہ یہ افسانہ تھا نرملا یہ افسانہ تھا میدانِ عمل میدانِ عمل یہ افسانہ تھا اچھا گو دان گو دان یہ بھی افسانہ تھا پریم بطیسی اسی طرح کے سوالات آتے ہیں بھئی دے دیا آپ کو یہ نوبل کا نام اور پوچھ لیا آپ سے کہ بھئی یہ کس نے لکھا تھا آتا ہی ہے پریم بطیسی بھی انہوں نے لکھا تھا پریم پچیسی بھی انہوں نے لکھا تھا اچھا اس کے بعد پریم چالیسی بھی انہوں نے لکھا تھا پریم چالیسی چالیسی بھی انہوں نے لکھا تھا اور چوگانِ ہستی چوگانِ ہستی بھی انہی کا لکھا ہوا تھا اچھا بھئی اور کیا انفرمیشن ہے ان کے حوالے سے جگہ بناوں پہلے کافی تفصیلات ہیں ان کی تو نوٹ کرتے جائیے ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ سے کوئسشن پوچھوں گا وہ لازمی سنا کریں آپ کو اپنی میموری چیکنگ کا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں تک آپ کے ذہن میں رکا ہے کل نوول جو انہوں نے لکھے وہ انتیس نوول لکھے تھے ٹھیک ہے اور اس نوول کا مرکزی خیال بوڑی کاکی کا مرکزی خیال جو ہے وہ کیا ہے بھوک پوریاں بھوک اور پوریاں ٹھیک ہے ریڈی ہیں تو سوالات شروع کریں پہلا سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے پہلا سوال یہ مجھے بتا دیجئے کہ منشی پریم چند صاحب جو ہے ان کی ولادت کب ہوئی تھی اور انتقال کب ہوا تھا ان کا اصل نام کیا ہے یہ بتا دیجئے دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہندوستان میں کہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی یہ بتا دیجئے چوتھا سوال میرا آپ سے یہ ہے ان کے والد کا کیا نام تھا یہ بتا دیجئے پانچوہ سوال میرا آپ سے یہ ہے کون کون سی تعلیمات جو ہے انہوں نے حاصل کی تھی چھٹا سوال میرا آپ سے یہ ہے بنارس سے انہوں نے کس زبان کی تعلیم حاصل کی تھی ساتھوہ سوال میرا آپ سے یہ ہے ملازمت کا آغاز انہوں نے کس حیثیت سے اور کہاں کیا تھا یہ بتا دیجئے مجھے آٹھوہ سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے کس سن میں منشی پریم چند جو ہے وہ انسپیکٹر مدارس ہوئے تھے نوہ سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عدبی زندگی کا آغاز جو ہے وہ کس سن میں کیا تھا دسوہ سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے ایک رسالے میں انہوں نے مزامین لکھنے شروع کیے تھے اس رسالے کا نام بتا دیجئے گیاروہ سوال میرا آپ سے یہ ہے انہوں نے افثانیں لکھے تھے ٹھیک ہے جن کی تفصیلات میں نے بتائی آپ ان کے نام بتا دیجئے اور باروہ سوال میرا آپ سے یہ ہے کل نوول انہوں نے کتنے لکھے تھے ٹھیک ہے بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا لایکنو سبسکرائب وانلی شیئر